ایک جرم کی داستہ کو انجام دیا گیا فلم تو بہت دیکھی ہوگی اور اس سے ملی سیکھ کو اپنی اصل جندگی میں اپنایا بھی ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ایسی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس میں کچھ لوگوں نے فلم کو دیکھ کر اپنی جرم کی داستہ ہی لکھتا دی ایک فلم کو دیکھ کر لوگوں نے ایک کہانی رچی اس کہانی کے کردار بھی تیار کیے لیکن جب فلم کہانی واسطوکتہ کی دھراتل پر آئی تو سب کے سب جیل چلے گئے سنبھل کی دھامپور چینی مل کے بھیتر لگے سی سی ٹی وی میں کہہ دن تصفیروں کو دیکھئے کل دوپہر اس چینی مل میں ایک دو نہیں بلکہ 21 لوگوں کی ایک ٹیم نے ریڈ ماری خود کو انٹیلیجنس کا ادھیکاری بتانے والے لوگ تمام دستاویزوں کے ساتھ چینی مل میں داخل ہوئے اور جانچ پرتال شروع کر دی اس ٹیم کو سنجے نام کا ایک یوک جو کی مرادباد کا رہنے والا ہے وہ لیڈ کر رہا تھا اسے اسسٹ کر رہا تھا رمیش کمار آزاد رمیش جو کی دلی میں اپنی crime investigation کے نام کی ایک ایجنسی چلاتا ہے ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد اس بڑے فرضی وادے کی شروعات ہوئی دراصل سنجے کی ملاقات جب رمیش سے ہوئی تو ان دونوں نے فرضی وادے کی نیو رکھی ان دونوں نے مل کر investigation agency کے نام پر بھرتیوں کا ایک ویجیاپن نکالا جس میں الگ الگ شہروں سے لوگوں کی بھرتیاں شروع کی گئے ان لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ سی بی آئی اور انٹیلیجنس کی کہنے پر کام کرتے ہیں اور آنی امیتاؤں پر ریٹ ڈالتے ہیں اس طرح سے ان لوگوں نے کل انیس لوگوں کی ٹیم تیار کی کل اس ٹیم نے سنبھل کے اسمولی تھانہ میں ستدھام پور چینی مل میں ریٹ ڈالی ریٹ ڈالنے سے پہلے تمام دستاویز جھٹائے گئے اور پھر چینی مل کے ادھیکاریوں کو راوب میں لے کر پیسوں کی ڈیل شروع کر دی پردوشن سمیت تمام آنی امیتاؤں کے دستاویزوں کی آدھار پر جب ان لوگوں نے چینی مل کے ادھیکاریوں سے پیسوں کی ڈیل شروع کی تو مل کے جی ایم سبحاش پانڈے کو شک ہو گیا انہوں نے ترند پولیس کو سوچنا دی جس کے بعد اس نقلی سی بی آئی ٹیم کا بانڈا فوڑ ہو گیا کل کی گھٹنا جو ہے ایک جیسے بچتر گھٹنا ہے اس طرح کی گھٹنا نہ تو سننے میں آئی تھی اور نہ کبھی ہم نے دیکھا تھا ویئر ہاؤس کا انچارج ہے اس سے انہوں نے جب یہ گھیرا بندی میں آگئے تو ایک لڑکا اس میں سے جو ہے نام تو اس کا میں نہیں بتا سکتا وہ کہا کہ آپ لوگ ایسا کرو کہ آپ لوگوں کو جیدی فیکٹری نہیں بند کروانی ہے تو میرے سا بات کر لو اور اس نے جو ہے ان سے جو ہے قریب قریب دس سے پندر لاکھ روپیے کی بیمان کری ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے ہمارا جو ادھکاری تھا اس نے کہا کہ میرے کو اوپر بات کرنی پڑے گی آپ بیٹھئے اور اسی طریقے سے جال میں فسا کر کے ہی ان کو روکا گیا جب اس کی سوچنا میرے کو ملی تو میں نے کیول اتنا ہی کہا کہ ان لوگوں کو بیتھول کر لو اور پلس پرساسن کو اس کی اطلاع دے دو اور کل جو ہے میں نے ایڈیشنل ایس پی صاحب کو ترانت پون کیا میں نے ایس او صاحب کو پون کیا میں تھانے ترانت بھاگ کر کے گیا اور اتنا توریت کاروائی اس کے لیے میں ایس پی صاحب ایڈیشنل ایس پی صاحب اور ایس او صاحب اور تھانے سب کو میں دھنیواد دیتا ہوں فیلحال پولس نے سب 21 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے لیکن پولس سب پوچھتار میں یہ پتا لگا رہی ہے کہ نقلی سی بی آئی کی اس ٹیم نے کتنوں کو چونہ لگایا ہے اس میں ایک سنجے نام کا بیکٹی ہے سنجے جو یہاں مراد آباد کا رہنے والا ہے اس نے ایک پلان آئیوجید کیا تھا پلان کیا تھا کہ اس میں رمیز کمار آجاد ایک بیکٹی ہے جو سی آئیو کر کے سنٹرل کرائیم انویسٹیگیشن یونیٹ کر کے دلی میں جی ٹی بی نگر میں ایک ایجنسی کے روپ میں چلاتا ہے جو انویسٹیگیشن ایجنسی کے روپ میں جیسے سی بی آئی ہے اسی کے فرجی نام ملتے جلتے وہ چلاتا ہے ایک سنٹھا جو انویسٹیگیشن اور پولیس کے ملی جلی روپ میں کام کرتی ہے فرجی روپ سے اس نے کیا کیا جو سنجے بیکٹی ہے اس نے رمیز کمار آجاد سے کانٹیٹ کیا پھر مجھولا جو یہ سگر فیکٹری ہے اس کے خلاب کئی سارے پولیوشن کے کہ ان کا پانی گندہ پانی نکلتا چھت میں پولیوشن ہوتا ہے خیت تھراب ہو رہے ہیں ایسے کر کے اپلیکیشن ڈلوائیا اور اپلیکیشن ڈلوانے کے بعد اس وقت اس سے ایک نیکسس بنا کر کے آپریٹ کرنا سروع کیا اس نے سی آئی او جو ہے کرائیم انویسٹیگیشن یونٹ جو رمیز کمار آجاد چلا رہا تھا اس نے چھے مہنے پہلے ایک بگیپتی نکالی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو ہم بھرتی کریں گے اور انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے روپ میں ان کو ٹرینڈ کریں گے کافی لوگوں نے ان سے سمپر کیا جس میں ساجہاپور، امروحہ، گاجی آباد، مراد آباد اور ہاپور آدھی جگہ کے لڑکے تھے انہوں نے کانٹیٹ کیا اپنا بھرتی نکلی وہاں پہ انہوں نے کانٹیٹ کیا پھر ان کو بتایا گیا ان کو سارٹ آؤٹ کیا گیا انہوں نے سارٹ لسٹ کیا گیا بہت سارے لوگوں کو پھر ان کو ایک ٹریننگ بیس پروگرام آرنائز کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ آپ ایک سی بی آئی کے روپ میں جائیں گے ایسی سنسطاؤں کو ہم لوگ ٹارگیٹ کریں گے بڑی سنسطاؤں کو اور وہاں جا کر کے چھاپے ماری کرنی ہے ان کے کاغذات چنھت کرنے ہیں ان کی فیکٹری چیک کرنی ہے اور اس طریقے سے وہاں کیمرہ لے جا کر ایک حالی ان کے دعواؤ بنانا ہے آپ لوگ چھپ چاپ جائیے گا کوئی اس میں اور انہیں کاروائی نہیں کرے گا صرف اس کے مارک دلسل میں رمیز کمار کے مارک دلسل میں یہ ساری کاروائی کریں گے جب وہاں کے جو منیجر ہیں ان کو یہ جانکاری ہوئی کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور یہ ویجلینٹ ٹیم بن کر کے سی بی آئی فرقی بن کر کے یہاں پہ چیکنگ کر رہے ہیں انہوں نے ان سے سمپرک کرنا ہے اور جانکاری لینے کی کوشش کی تو وہ کوئی سٹیک جواب نہیں دے پائے اس کرم میں انہوں نے پولیس کو بلائیا پولیس کو بلانے کے بعد انہوں نے ہنڈ اوبر کیا اور جب پوستاج کی گئی تو یہ پورا گینگ اسپیسل چھبیس جو اسپیسل چھبیس مو بی آئی تھی اسی سے موٹیویٹ ہو کر کے انہوں نے پورا پروگرامی آگنائی کیا تھا اور یہ فرجی سی بی آئی گینگ کا پورا وہ ہوا ہے کلاسہ ہوا ہے اور ان کے جو پورے ساتھی ہیں وہ سب کرتار کر کے یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ جرم کتنا بھی شاتر کے ہونا ہو جیل کی سلاکھیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی زیادہ جانکاری کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ آج کی خبر